مینسٹر گوھر خان کی گفتبو سنوا دیتے ہیں شیئرمین مجلس وحدت المسلمین جناب علامہ ناصر صاحب کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں شیئرمین مجلس وحدت المسلمین جناب علامہ راجہ ناصر صاحب کو اور شیئرمین سنی اتحاد کونسل جناب ساہرزادہ محمد حامد رضا صاحب کو یہاں خوشمدید ہم کہتے ہیں ان کی تشریف آوری ہمارے لئے ایک آنر کی بات ہے الیکشن کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جتنے کینڈیڈیٹ پورے ملک سے متخب ہوئے ہیں وہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے ہمارا کلے میں یہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی نیشنل اسمبلی میں ایک سو اسی کی سیٹوں پہ ہم جیت چکے ہیں لیکن جتنے کینڈیڈیٹس آر لڑی نوٹیفائیڈ ہو چکے ہیں اتنی سپورٹ کی ہے امران خان صاحب کے لئے پاکستان تحریک انصاف کے لئے میرے پاس اُش شکریہ کے الفاظ نہیں ہے ہر جگہ پہ علامہ صاحب کہتے ہیں کہ انسان کے لئے ایک سکرٹیجک تنکنگ ہونی چاہیے یہاں پہ میں علامہ صاحب آپ کا تہہ دل سے پاکستان تحریک انصاف کے ہر ایک ورکر کی طرف سے آپ کا آپ کی ٹیم کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ جو آپ کی سوچ ہے پاکستان کے لئے جو آپ کی سوچ ہے اسلام کے لئے ہم لوگ آپ کا تہہ دل سے شکر گزارے ہیں کہ ہمیشہ آپ نے پی ٹی آئی کی اور امران خان صاحب کی حمایت کی ہے بہت بہت شکریہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم خدا ورمطال کا ارشاد ہے کہ انما یوفا السابرونہ عجرم بغیر حساب خدا ورمطال ڈڑ جانے والوں کو صبر کرنے والوں کو جو عجر دے گا وہ بغیر حساب کی ہوگا پاکستان کی تاریخ میں پی ٹی آئی کے برکرز نے لیڈرشپ نے سابر کرنے کی مقاومت کرنے کی ڈڑ جانے کے ایک تاریخ رقم کی ہے اور یہ سلسلہ بھی تک جاری ہے آپ سب جانتے ہیں کہ کس طرح سے ایک حکومت کو گرایا گیا عالمی جنڈے کے تحت اور ان کے داخل میں جو گس بیٹھیے تھے انہوں نے سولدکاری کی اور ایک سٹیبل گورمٹ کو گرا کر پورے ملک و بوران کے شکار کیا اور ظلم اور ستم کی انتہا کی تمام غیر قانونی اور غیر قانونی غیر آئینی اقدامات کیے گئے اور اعتقرنے کیے گئے کہ لوگوں کو ڈرا دیں خوفزدہ کر دیں مایوس کر دیں اور اس طرح سے ان کا جو اپیسوڈ ہے وہ کامیاب ہو جائے ان کی مس کلکولیشن تھی انہوں نے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو نہیں پہچانا تھا عوام کو نہیں پہچانا تھا جس کے نتیجے میں ان کا ہر قدم انہیں دلدل میں لے گی جاتا گیا وہ ساتھ ساتھ پاکستان کو بھی ڈپونے کی پوری کوشش کرتے رہے انتظار تھا الیکشن کا غیر آئینی طور پر الیکشن کو ڈلے کیا گیا غیر قانونی طور پر الیکشن کو ڈلے کیا گیا اور جب منعقد کرنے کا وقت ہے آپ دیکھیں کتنے بے ڈھنگے انداز سے کتنے غیر قانونی غیر آئینی طریقے سے الیکشن کو انہوں نے منعقد کیا آپ جانتے ہیں کہ لیڈرشپ کو پریشر ڈالا جیلی پرچے کٹے گئے عورتوں کو بند کیا گیا جوانوں کو بند کیا دس مارہ ہزار جوان پریشر ڈالے گئے لوگ کو ڈرائیا گیا دھمکایا گیا کری ڈیٹس کو اٹھایا گیا تاکہ لوگ ڈر جائیں کفزتہ ہو جائیں لیڈرشپ کو جیل میں ڈال دیا گیا کیسز جیلی بنائے گئے اور اس کے بعد تاکہ وایوس ہو جائیں جیلوں میں ڈالا گیا سزائی نے نہ شروع کر دی اور اسی طرح سے نشان چھیل لیا از آدمی دواروں کو بھی دھنایا گیا دھمکایا گیا تاکہ کئی نشانوں کے لوگ دھکا کھا جائیں گے نہ امید ہو جائیں گے نہیں آئیں گے لیکن لوگوں نے ان کی سٹیٹیجی کو کہ کم سے کم لوگ شریکوں مایوس ہو جائیں الیکشن میں برپورت شرکت کر کے ان کو ناکام بنایا نامراد بنایا اور پھر آپ کو پتا ہے کہ آٹھ کے بعد جو رات آئی وہ دھندلی کی رات تھی یعنی لوگوں نے آٹھ کو جو ووٹ ڈالے تھے وہ اور جو پھر رات بارہ بجے کے بعد ووٹ ڈالے گئے وہ اسی دیٹ ڈالے گئے تھے تاکہ لوگوں کے میڈیٹ کو ملڈوز کیا جائے چوری کیا جائے یہ غیر آئیوی اقدام ہے غیر قرون اقدام ہے اور یہ کرنے والے آج تو کل جواب دے ہوں گے ان سے پوچھا جائے گا عوام جانتے ہیں بچہ بچہ جانتا ہے چند سال کا جو باشور بچہ ہے وہ بھی جانتا ہے کہ دھندلی ہوئی ہے اس سے پوچھیں وہ بھی نام جانتا ہے سب کے کس نے کی ہے واضح سب کے سامنے اگر لوگ اپنے جو ڈومین اس سے بائے نکلیں گے جو ان کی ذمہ داریوں سے بائے نکلیں گے تو پھر الیکشن جو ہوا ہے عموماً الیکشن کس نے ہوتے ہیں بہرانوں سے نکلنے کے لئے یہاں الیکشن کو بلڈوز کر کے بہران کھڑے کیے گئے ہیں مشکلات کھڑے کیے گئے ہیں پاکستان کے عوام درنے والے نہیں ہیں مایوس ہونے والے نہیں ہیں نامید ہونے والے نہیں ہیں پاور پالٹکس بے پہلے بھی کہتے ہیں کرنے والے جیدوں کو نہیں سمجھ سکتے وہ چوڑی چھوڑا منڈیٹ کو بھی لے کے فقر محسوس کرتے ہیں اور بعض اوقات کہتے ہیں کہ پاکستان کے عوام نے جن کو رد کر دیا جن کو ٹھکڑا دیا ان کو مسلط کرنے کوش کی جا رہی ہے دیکھیں سٹیڈجی میں کہتے ہیں کہ فیلیور کو رین فورس نہیں کرنا چاہیے انہوں نے ایک سٹیبل گورنمنٹ کو گرا کر پی ڈی ایم کی شکل میں ایک فیلیور کو رین فورس کیا سٹیڈجی گلتی تھی شکست کھائی اب پھر دوبارہ فیلیور کو رین فورس کر رہے ہیں بطری شکست کھائیں گے اور رسوا ہوں گے لہٰذا ہم جیسے خان صاحب باہر تھے ہم اکٹھے تھے ہم اکٹھے ہیں ہم ان کی اولادیں جنہوں نے پاکستان بنایا تھا ہم فرقہ واریت پھلانے والوں کو کبھی بھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے ہم پی ٹی آئی پر کبھی بوجھ نہیں بنیں گے بوجھ اٹھانے والے بنیں گے ساتھ دینے والے بنیں گے ہم نیشن بلڈنگ کی طرف جا رہے ہیں ایک ایسی قوم جس میں تمام مسالک ہوں مسلموں غیر مسلموں تمام اقوام ہوں وہ صرف اور صرف پاکستان میں نیشن بلڈنگ کا گام عمران خان کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا اسی نوے پرسنٹ لوگ کہاں کھڑے ہیں خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں اس بیانیہ پر کھڑے جو انہوں نے دیا کہ ہمیں غلامی قبول نہیں ہیں ازاد خارجہ پلیسی داخلی خود مختاری اپنی زمین اٹھو پر نہیں دیں گے اور فیصلے خود کریں گے یہ وہ بیانیہ جو پاکستان کے عوام اس کو مانتے ہیں یہ شریف غیرمندوں کا اور کریم لوگوں کا بیانیہ ہے پاکستان کے بوافع بیٹوں کا بیانیہ ہے انشاءاللہ ہم اسی طرح چاہ کے بڑھیں گے جیسے پاکستان بناتے ہوگا کہتے کٹھے تھے اب پاکستان کو بچانے کا مرحل ہے ہمیں کٹھے ہوں گے ہاتھوں میں ہاتھ دیں گے ہمارا آپ سے بہت اعتماد ہے بہت لست ہے آپ یقین کر لیں یہ بہت اچھا فیصلہ ہے میری خود یہ رائے تھی ایسی ہونا چاہیے میں نے خود کہا ہے کہ سبزادہ حامد رضا صاحب سنی تاعت کانسل کے سر برا ہے بہترین اپشن وہی ہے اور ہم اس میں ہیں کہ میں کسی کسم کا کوئی کیا سے کہتے ہیں کہ وہ کیا سے کہتے ہیں کہ تعفض نہیں ہے خوشی ہے یقین کر لیں ہم ایک ہیں نا فرق ہو سکتے ہیں ہم ہیں ہی ایک لہٰذا بہت اپر دست ہیں اس مشکل مرحلے میں ہم پی ٹی آئی کے لیے ساتھ ہیں میں نے پہلے بھی کہا خان صاحب جس بڑے کاز کو لے کے چلے ہیں جس میں نیشن بلڈنگ بھی ہوگی گورنمنٹ بلڈنگ بھی ہوگی کنٹری بلڈنگ بھی ہوگی وطن کو بچانے کی تحریک ہے ہم وطن کے لیے جان دے سکتے ہیں اس راستے میں خون اپنا دے سکتے ہیں ہم پیچھے نہیں اٹھیں گے اور طاقتور طریقے سے آگے بڑھیں گے اور ہر فورم پر یہ جنگ لڑیں گے جو جیلوں میں ڈالے ہوئے ہیں یہ بے گناہ ہے جھوٹے اور جیلی پرچے ہیں چاہے وہ کئی ہزار جوان دے جیلوں میں بند ہیں چاہے وہ لیڈرشپ دے جیلوں میں بند ہیں چاہے خان صاحب ہیں گتیا طرقے سے آپ نے ایف آئی آرے کر دی ہیں اور یہ نہیں ہونا چاہیے تھا آپ گھروں میں گستے ہو شرم آنی چاہیے شریف آدمی کریم آدمی نجیب آدمی حد اکل مسلمان نہ بھی ہو جوہاں مرد ہو مشرقی تہذیب اس کی جازت دی کہ آپ لوگوں گھروں میں بستے ہیں ان کی خواتین کو اٹھائیں ان کے بچے کہلے ہیں ان کی شوروں کو باز گئے گھروں میں کینسر ہے باز خواتین کو کینسر ہے ہم انشاءاللہ ان کو آزاد کروانے کی جدہ جود کریں گے باواکار طریقے سے باہر نکلیں گے عوام سرخ رو ہوں گے اور عوام سے لڑنے والے وہ ہاریں گے تاریخ کا باہ ہے جو بھی اپنے عوام سے لڑا ہوا رہا ہے میں انشاءاللہ ہم مل کے اس بطن کے لیے پاکستان کے لیے پاکستان کے عوام کے حقوق کے لیے پاکستان کی سربلندی کے لیے مل کے جدہ جود کریں گے انشاءاللہ آگے بڑھیں گے کشمیری یہ جان لیں ہم ان کے حقوق کے مدافع ہوں گے پاکستان کے ہاری مظلوم جو بھی ہے پاکستان میں جس کو حقوق نہیں ملے ہم ان کے ترجمان ہوگے اور انشاءاللہ لذیذ خوبصورت پاکستان بنائیں گے خوبصورت گلدستہ بنائے گا مختلف اقوام کا لسانیات کا مذہب کا اور مسالے کا انشاءاللہ اور فقر یہیں یہ ہو سکتا ہے اور کہیں نہیں ہو سکتا انشاءاللہ پاکستان جیتے گا پاکستان کے عوام جیتے گے ہم سب جیتے گے اور وہ ہاریں گے جو پاکستان کو ڈبونے والے ہیں پاکستان کے کشتی پہ سراک کرنے والے ہیں وہ ہاریں گے حالوں کا مقدر ہے ان کے چیروں پر لکھا ہوا ہے آٹھ فرمی کو بھی آ رہیں گے آئندہ بھی وہ ہارتے رہیں گے انشاءاللہ میں پھر آپ سب کو شکریہ دا کرتا ہوں آپ تشریف لائیں اور ہم جب تک زندہ ہے ہم خان صاحب کے ساتھ ہیں اس بیانیے پر اور انشاءاللہ اس سے ایک قدمی پیچھنیٹ رہیں گے و السلام علیہ وسلم حمد رہاں صاحب یہ ایک بات کرنا جاتا تھا یہ ہمیں خوشی نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کے بمپ جو ہماری جوادوں کو جائن کر رہے ہیں نہیں کاش ایسا ہو کہ پی ٹی آئی کا نشان ملے سارے وہاں پر ہوں پرانے کے ساتھ ہوں وہ دن آئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے کور خان صاحب کا چیرمن صاحب کا عمر عیوب صاحب کا میں رعوف حسن صاحب کا اور خصوصا راجہ ناصر عباس صاحب کا پاکستان طریقہ انصاف کی تمام قیادت کا اور خصوصا پاکستان طریقہ انصاف کے بانی چیرمن عمران خان صاحب کا تہہ دل سے شکریہ دا کرتا ہوں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا کیونکہ اکثر باتیں چیرمن صاحب شاکری جنرل صاحب اور محترم راجہ ناصر عباس صاحب کر چکے ہیں دو تین چیزیں صرف وضعہ طلب ہیں نمبر ون کہ یہ اتحاد کو آپ یہ سمجھیں کہ یہ اب سے نہیں ہے یہ پاکستان طریقہ انصاف کے ساتھ ہمارا اتحاد آج سے سات آٹھ سال پہلے سے ہے یہ اب ایک نئی سیچوئیشن ڈیبلپ ہوئی ہے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ نیا اتحاد ہو رہا ہے نہیں پاکستان طریقہ انصاف مجلس عبادت المسلمین سنی اتحاد کانسل اور دیگر جو علائز تھے وہ گزشتہ چھ سات سال سے آٹھ سال سے پہلے ہی ایک اتحادی کی صورت کے اندر موجود ہیں لیکن چونکہ جس طریقے سے الیکشن سے ایک روز قبل پاکستان طریقہ انصاف کے انتخابی نشان بلے کو واپس لیا گیا اور پھر کینیڈیٹس کی حصیت کو انڈیپینڈنٹ کیا گیا اور اس کے بعد چونکہ ایک نئی سیچوئیشن ڈیبلپ ہوئی تو اس کے اندر بھی میں یہ بات واضح کر دوں کہ یہ سنگل ہینڈڈلی کسی کا فیصلہ نہیں ہے یہ فیصلے کے اندر پاکستان طریقہ انصاف کی قیادت مجلس عبادت مسلمین کی قیادت اور پھر اس کے بعد محترم عمران خان صاحب سے اس کی فائنل اپروول یہ تمام چیزیں اس کے اندر شامل ہیں تو یہ فیصلہ بامی مشاورت کے ساتھ اور اتفاق رائے کے ساتھ کیا گیا ہے دوسری بات ہم کم از کم وہ یہ دو جماعتیں ہیں جنہوں نے ہمیشہ پاکستان کے اندر سیکٹیری ان وائلنس ایکسٹریم ازم اور ایکسٹریم ایٹیچیوڈز کی ہمیشہ مخالفت کی ہے ہم رواداری کے قائل ہیں اپنا مسلک چھوڑونا اور کسی کا مسلک چھیڑونا اس کے فلسفے پر کاربند ہیں ہم کسی قسم کی ملیٹنسی کے اوپر بلیو نہیں کرتے ہم بینڈ آوٹلیکٹس کے حوالہ سے بہت واضح موقع رکھتے ہیں تو یہ وہ دو جماعتیں ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کی علائے ہیں کہ جہاں پر تمام مسالک نہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں بلکہ پاکستان کی اقلیتوں کا اکثریتی طبقہ فکر بھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے اور ایک اور بات واضح کر دوں کہ یہ تو ایک سٹن سیچوئیشن ڈیویلپ ہوگی جس کی وجہ سے نوبر جہاں تک پہنچی لیکن ہمارا تعاون سنی اطاعت کانسل کا مجلس عبادت مسلمین کا عمران خان صاحب کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ یہ غیر مشروط ہے بغیر کسی ڈیمانڈ کے ہے اس لیے کہ جس ساتھی کے ساتھ آپ کھڑے ہوں جس بھائی کے ساتھ آپ کھڑے ہوں اگر وہ کرائیسیز کے اندر ہو اور ایک سٹن سیچوئیشن ڈیویلپ ہو تو کرائیسیز کے اندر آپ اپنے بھائی کا اپنے ساتھی کا اپنے دوست کا دستو بازو بنتے ہیں اور اس کے لیے آگے آتے ہیں تو سنی اطاعت کانسل کے اندر جتنے بھی ممبران پاکستان تحریک انصاف کے حمایت جافتہ وہ شمولیت اختیار کر رہے ہیں کہ پولیسی عمران خان صاحب کی اور پاکستان تحریک انصاف کی ہوگی اور اس کے اوپر میمرینڈم بھی سائن ہو چکا ہوا ہے میں ایک مرتبہ پھر اپنی طرف سے بھی اور ایک لاس بات میں ارز کر دوں کہ پچھلے چند دنوں کے اندر ایک بڑا منفی پروپوگیٹ کیا گیا چیزوں کو اور پروپیگنڈا کیا گیا میں اس موقع پر کوئیسی بات کرنا نہیں چاہتا لیکن آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان میں سیکٹیرین وائلنس کو پرموٹ کرنے والی اکسٹریمزم کو پرموٹ کرنے والی سب سے بڑی جماعت مسلم لیگ نون ہے اور اس کا ہر کارہ اول رانہ سناولہ ہے یہ جو جان بوجھ کے ایک حرزہ سرائی کرنے کی کوشش کی گئی اندر لاس سیونٹی ٹو آرز اس کے پیچھے رانہ سناولہ کا ماسٹر مائنڈ تھا لیکن ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس طرح اور دیکھیں فلسفہ کیا ہے ریاست مدینہ کا ہم وہ دو مذہبی جماعتیں ہیں جو پاکستان میں نظام مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں نظام مصطفیٰ کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ ریاست انخان صاحب کے ساتھ کڑے ہیں تو میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ میرا خیال ہے کہ آج جس طریقے سے آپ نے اتحادی امت کا مظاہرہ دیکھا اور اس کا کریادڈ پاکستان تحریک انصاف کی تمام قیادت کو چیئرمنٹ صاحب کو سیکری جنرل صاحب کو تمام ذمہ داران کو اور خصوصاً عمران خان صاحب کو جاتا ہے کہ انہوں نے سیکٹیرین ازم سے انہوں نے ایکسٹریم ازم سے انہوں نے مسالک کی وابستگی سے انہوں نے تمام چیزوں سے بالائے تاک ہو کر ایک نئے پاکستان کی جو بات کرتے تھے آج اس کی حقیقی امپلیمنٹیشن آپ کے سامنے ہے میں ایک مرتبہ پھر عمران خان صاحب کا میں چیئرمنٹ صاحب کا شیکری جنرل صاحب کا میرے بھائی رہو فسن صاحب کا اور خصوصاً راجہ ناصر عباد صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس اعتماد کا اظہار کیا اور دعا گو بھی ہوں اللہ رب العزت سے کہ جسے استقامت کے ساتھ ہماری جماعت ہمارے ساتھی اور ہم تمام لوگ حق اور سچ کے موقف کے اوپر کھڑے رہے اللہ رب العزت ہم یہ توفیق دے کہ ہم اسی استقامت کے ساتھ اور اسی جذبے کے ساتھ استقامت کے ساتھ ہماران خان کے ساتھ کھڑے رہے تاکہ نئے پاکستان کی بنیاد رکھی جا سکے بہت شکریہ ماشاہ بہت اچھا بہت شکریہ ہمارے میڈیا کے ساتھی تعمل سے ایک ایک سوال کریں اور ہم جو آپ دیکھیں جائیں گے تعمل سے ہمارے ملے کے ساتھ ہمارے ملے کے ساتھ ساتھ سوال ہے کہ ہر وہ اور ہر وہ ہر وہ بھر وہ ایک ساتھ ہر ان کی دماغ وہ جو بہتر ہم بیو کے حوالے سے ہے اس پہمالے کے طور پر نہیں کر رہیے جس میں آپ جوئنٹ کریں کیونکہ وہ خود ازاد ہیں اس ٹیکنیکا نورتے کو کیسے ڈریس کریں گے جنگرم ملد نہیں ہے اگر آپ حامل ہو رہے ہیں تو کیا آپ کو ریلوک سیدیں ملیں گے آپ کو جیادہ بیٹر کے آپ کو رہے ہیں تو یہ بیلیر کی تکا یہ لیڈیگیشن کے روانات نہیں جائے نہیں دیکھو پہلے ایوڈے ورادر تاک کہ آپ کا قویشن سیاسی ہوتا میرا یہ خیال میں ہے کہ شاید آپ کا قویشن سیاسی ہوگا لیکن یہ لیگل اشیوز ہے یہ 51D نہیں ہے 51E ہے اور ہم بڑے ویجلنٹ ہے کیا ریکوارمنٹ ہے اس کے لیکن یہ کو سو پاس جتنی بھی لاکہ انٹرپیٹیشن کی گئی وہ ہمارے خلافی انہوں نے لیے لیکن قانون میں اس بات کی قطم نہیں ہے جیسے ربروز میں کہا ہے کہ پولٹیکل پارٹی کا مقصد وہی ہے پولٹیکل پارٹی جس کو نشان علاج ہوا ہوا لیکن کوئی بھی پولٹیکل پارٹی آپ جائن کر سکتے ہیں اور ہم الیکشن کمیشن سے اس لیے اتجا کرتے ہیں کہ اگر میں الیکشن میں نے کانٹسٹ کیا ہے اور میں وہ پولٹیکل پارٹی جو پارلیمان میں موجود ہے اور میں ان کو نہیں لائک مائن گڑیو ان کا اور میں اور پارٹی کو جائن کرتا ہوں ہوتا یہ کہ الیکشن کمیشن اب اس کے بعد سٹرنٹ دکھائے گا کہ ٹو سکسٹی سکس سیٹوں میں سے کتنے پولیٹیکل پارٹی نے سیٹیں لیے اس لیے جب وہ سٹرنٹ نکلے گا تو وہ سنی اتحاد کونسل کی بھی سٹرنٹ نکلے گا اور اس کے مطابق سنی اتحاد کونسل کو اس کے مطابق سیٹ جانے چاہیے یہ انٹرپیٹیشن ہے کیونکہ یہ انٹرپیٹیشن اس کو ہم کہتے ہیں پرپوسیو انٹرپیٹیشن آپ پرپس کو دیکھیں آپ اس کو لیبریل انٹرپیٹ کریں تو یہ انٹرپیٹیشن انشاءاللہ تالہ ناتنگ تو ورین شاید عباس بھائی آگے لیز جی جی عباس بھائی آگے لیے عمر صاحب کی خلال ڈاپ جو ایڈیو اور اوپ سے جانی ہوئی کریکٹر پرس جوالے سے اس کے کس کی فائدہ جا رہا ہے یہ کیا اس کے بیچے بھی چیز نظر آ رہی ہے آپ کو ہاں مجھ سے کوشش نہیں کر دیکھیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنی بھی داندی ہوئی ہے وہ سب دنیا نے دیکھی ہیں بعد میں جو لسٹیں چینج ہوئی ہیں اور جو 45 کے مطابق ریزلڈ نہیں آیا اس کے مطالق ریلیٹڈ کوئی بھی کوئی بھی ایوڈنس آ جاتا ہے وہ جہاں سے بھی آ جائے اور جو بھی اس میں انوال ہو اس کے تہہ تک جانا چاہیے دیکھو یہ پبلک منڈیٹ کا ایشو ہے اور کسی بھی صورت کسی بھی الیکشن میں کسی بھی قسم کی دھاندی اور رگنگ کسی صورت نہیں ہونے چاہیے تو ہم انکواری کا پہلے مطالبہ کر چکے ہیں برکل یہ بھی اس کو ایٹ کریں جہاں سے بھی ہوا جو جو لوگ انوال ہیں وہ سامنے آنے چاہیے نہیں انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ دیکھو سرکمسانس چینج ہو چکے عوام The people have given its verdict اس کے مطابق میرا خیال ہے کہ اب الیکشن کمیشن کو بھی لحاظ کرنا چاہیے ایسا نہیں ہے لیکن ہمارے قانونی حقے ہمیں مل جائے گا دوسری بات ہے ہم نے کسی پیسے لے میں چینجز نہیں کی ہماری پہلے سی بات چل رہے تھی اور علامہ صاحب کے ہم بڑے مشکور ہیں ان کی تشریف آوری سے ہمیں بہتا آنر ملائیں ان کی آنے سے اور ان کی ٹیم کی آنے سے اور ہمارے جس طرح انہوں نے کہا ہے فرمایا ہے ہم ابھی بھی گلگت بلتستان میں بھی ہیں ان کے پاس سیٹ ہے ہم نے ان کو سپورٹ بھی کیا اور انشاءاللہ ہمارا سپورٹ وقت ہوگا یہ ہم سب نے مل کر کے اس لیے تو یہ کھٹے سارے بیٹھے ہیں تو ہم نے کوئی پیسے چاہیے نہیں کہ سارے اگر کنسنٹریشن تو اس لیے یہ پیسے لکھی آگیا یہ پہلے جو بھی باتیں ہوتی نہیں ہیں یہ ایک مشترکہ پیسلہ ہے مشترکہ کنسنسی پیسلہ ہے لہٰذا اس کو اسی طرح سے دیکھیں پہلی بار ہم بیٹھ گئے ہم نے پیسلہ کیا الحمدللہ اور کنسنسس کے ساتھ ہوا ہے اس میں کسی قسم کوئی مسئلہ ہے نہ کسی کا پرائیس ہیڑا ہے یہ ہمارا مسئلہ ہے چھوڑیں ان کو چھوڑیں ان کو ایک حرکہ ورانہ باتوں کو چھوڑیں کوئی اچھی بات نہیں ہم پاکستان کے فرزان ہیں اور ہم گتے ہیں سنار جمعہ لے باتیں سنار جب آپ کو اینی دیں آپ کو دہتے ہیں عداد حصیت میں آپ نے جمع کروائے اچھا وہ جو لسٹ تھی خواتین کی ریزرڈ سیٹوں والی وہ کیوں نہیں جمع کروا سکے کیونکہ باہرین کہتے ہیں کہ وہ آپ کو ساید لوزہ کرنی پڑتے ہیں اس میں کیا کیا آئینی پر کیا ہے لیکن کوئی ہمارے کوئی ہمارے اس میں آئینی نوکس نہیں تھا ہم نے لسٹ جمع کروائی تھی ہمارے جو ریزرو سیٹ ہے چاہے وہ نار مسلم کیے چاہے وہ وومن کیے ہم نے لسٹ وہاں جمع کرائی تھی ہمارے کے ڈیڈنٹ نے نامنیشن پیپر بھی پاہل کر دیا تھے بعد میں الیکشن کمیشن نے ان کی سکروٹنین نہیں کروائی تھی سکروٹنین نہیں کروائی تھی اور اپنا شلول چینج کروایا تھا کہ تیرہ تاریخ تک کریں گے اور تیرہ تاریخ کو آپ کو معلوم ہے کہ سبریم کورٹ کا فیصل آیا تھا اس لیے وہ رہ گیا تیرکی کوشش کی تو پہلے بھی ہم نے جب اکی مستر چینجز میرا سوالا مستر حسین نو مائی کے مان تیرکن صاحب کے بڑے بڑے دیتالوگ پارٹی پر جب مشکل وقت آیا آپ کو پارٹی چھوٹے چلے گئے اب جب کہ نو فیبری کے مان تیرکن صاحب کی پولیٹیکل پوزیشن سٹینٹن ہوئی ہے مولانا صاحب جو بھی وہ ذکر کر رہے ہیں لیکن میں ان کو کرفائن کر رہا ہوں کہ دیکھو ہمیں ایک سٹرگل میں تو ایک ساتھ ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ جو داندی ہوئی ہے اس کے حساب سے ہماری میٹنگ ہوئی ہے باقی پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں ہر ایک اپنا بیانیاں ہوتا ہے وہ بیانیاں لے کے چل رہے ہوتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ اس بیانیے سیگری کر کے آگے بڑے تو مولانا صاحب کا رائٹ ہے اگر وہ کہتا ہے کسی سے اس کا شکواہ ہے لیکن ہمارا جو اس کے ساتھ جس طرح تناظر میں گئے تھے کہ آپ اس اس میٹر میں آپ آگے ساتھ لے جائے باقی جو لوگ خان صاحب کو چھوڑ چکے ہیں اور جو پھر اس کانفرنس کر چکے ہیں وہ ہم اس وقت ان کو ٹکٹ نہیں دے رہے تھے لیکن پاکستان تحریک انصاف وہ اپنے عوام اور ورکر اور سپورٹر کی نیت کو اور طریقے کو اور ان کے سنٹیمنٹ کو دیکھتی ہے تو ہمارے پارٹی الحمدللہ پہلے بھی سٹرگل کرتی گی اور آئیدہ بھی سٹرگل کرتی رہی سب نے دیکھا جو پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑے گا وہ اکیلہ رہے گا آپ کے سوال کا جو بیرسل صاحب نے بھی چیرمن صاحب نے بھی بات کی ہے جس کسی نے پاکستان تحریک انصاف کو کٹن مشکل وقت میں چھوڑا ہے اس کی واپسی کا رستہ صرف ایک شخص کر سکتا ہے اور وہ ہے کیلی نمبر 804 اس کے علاوہ وزیر عظم عمران خان صاحب کے علاوہ اور کسی کے پاس وہ آتھورٹی نہیں ہے جناب ایک سکتے عمران خان صاحب یہ جب نے بھی الیکشنز ہوئے آپ کی پارٹی کی ایک نمبر آپ نے لے لیا ہے اور انگاؤٹرٹی آپ بہت ساری نکافٹر کو ضرور کر کے آپ رائے ہیں تو یہ دائی کہ خان صاحب ہی کہتے ہیں کہ میں بات سکتے کیلئے تیار ہوں جو کاؤرز ہیں جنہیں کہتے ہیں سٹیٹسپٹ تو عمر صاحب آپ کی بھی دیکھنے پورا پیجرگاہ ہے تعلقات ہیں گوھر صاحب کے بھی ایروف صاحب اب سارے سکتے ہیں تو کوئی بات ہو رہی ہے کہ آپ جب کہتے ہیں کہ ہاں گورنمنٹ فرمیشن کریں گے یا کیپی پہ چلیں گے تو کوئی رکاوٹری آئیلی یہ جو ایک تینشن کی فضا ہے تو بلیوز ہوگی تو کوئی آپ روڈ پلے کر رہے بڑا اچھا سوال ہے آپ کا اور اس کا جواب یہ دیکھیں پاکستان پاکستان تحریک انصاف ایک پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے ہمیں تین کروڑ سے زیادہ ووٹ پڑے ہماری ایک سو اسی سیٹے قومی اسمبلی میں ہیں ایبسلوٹ میجورٹی ہماری کیپی میں ہیں ہماری سیٹے سندھ میں بھی ہیں ہماری بلونستان میں بھی ہیں اور پنجاب میں ہیں اور کوئی پارٹی یہ دبا نہیں کر سکتی گراس روٹس لیول پہ ہے دیکھیں میں آپ کے سوال کا جواب اس طرح دیتا ہوں کہ چین کے بانی ماؤسی ٹونگ نے ایک بات پوچھی تھی اس نے پوچھا تھا کہ what is the army فوج کیا ہے اور اس کا جواب خود ہی اس نے کہا تھا اس نے کہا تھا the people the army is the people in uniform کہ عوام کو آپ وردی پینا دیں تو وہ فوج ہوتی ہے فوج ہم میں سے ہیں ہم فوج میں سے ہیں اور دوسری اہم بات عمران خان صاحب نے بار ہاں بار وزیراعظم صاحب نے کہا ہے کہ ہمیں ایک مضبوط armed forces چاہیے اور یہ ملک بھی میرا اور فوج بھی میری اور یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں کہ جوگرفائی سردوں کے لیے تین پیلر سب سے اہم ہوتی ہیں نمبر ایک آپ کی مضبوط محیشت نمبر دو قومی ہم آنگی جس کی آج یہاں پہ آپ مثال دیں ہیں اور معیشت بھی پاکستان پر ایک انصاف کے وقت چھ پرسٹ پر گروپ کر رہی تھی تیسری ایک مضبوط دفاعی سسٹم تو یہ تین وہ چیزیں جس پہ ایک آپ کی جوگرفائی سردیں جو ہمیں مضبوط ہوتی ہیں تو ہماری اوپنا فرحصاروں کے ساتھ کہ ہم پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں سب سے بڑے محتوطن یا کوئی ہے ان کا نام ہے وزیراعظم عمران خان انہوں نے سب کچھ اس ملک کے لیے وقف کیا ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جتے ساتھی ہیں ان کے ساتھ وہ بات بھی کریں گے اور عمران خان صاحب باہر بھی آئیں گے بہت شکریہ راہر بھی دیکھیں گے ایک ہے آپ موسیقی 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 موسیقی